حضرت سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ انہو کی کہانی سنی ہے بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لئے حضور تشریف لے گئے بخاری کے اندر روایت موجود ہے حضرت صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ انہو سے معزن نے کہا کہ میں اعزان پڑھوں تو آپ جماعت کروا دیں کیونکہ حضور کو تاخیر ہو گئی انہوں نے اعزان پڑھی آپ مسلح پہ کھڑے ہوگئے سیابا پیچھے صفحے باندے کھڑے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر مسلح پہ ہیں بلکہ ترمزی کے لفظ ہیں ایام مرض میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تین مرتبہ کہا اور جب حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بار بار کہا کہ حضور وہ رقیق القلب ہے کسی اور کے لئے حکم جاری کیجئے تو حضور نے فرمایا انتن نا سواہ بن یوسف یوسف والی عورتیں نہ بنو ابو بکر کو حکم دو یہ بخاری کے لفظ ہیں اور آگے ترمزی کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا کسی قوم کے لئے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہیں اور امامت کوئی اور کروائے کہا انہیں حکم دو حضرت ابو بکر صدیق مسلح پہ لوگ پیچھے صفے بانے کھڑے حضور جلدی فارغ ہو گئے تو تشریف لائے تو جماعت کھڑی تھی اب جب پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہیں تو انہوں نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا پچھنی صف سے لے کر کے مسلح تک راستہ بن گیا اب میں اس سوچ کو کدھر لے جاؤں کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی صرفِ حمد بسوِ شیخ وَأَمْ سَالِحَا اَزْمُ وَالزَّمِينَ گو بَجَنَابِ رِسَالَتِ مَا بَچَنْدِينَ بَتْتَرْ اَزْ اسْتِغْرَاكِ گَوْخَرِ خُدَسْ کیا کیا بولی بولی گئی اور کیا کچھ کہا گیا شاید یہ حدیث نظر سے گزری ہوتی تو یہ عقیدہ کبھی مارز وجود میں نہ آتا پیچھے سے لے کر کے اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہماری مسئلے نہیں تھی کہ دو تین صفحیں ہوتی تھی صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ تو کہتے ہیں مومن کافر میں فرق کی نماز کو سمجھتے تھے تو کتنے لوگ تھے اور پیچھے سے لے کر کے آگے تک جو ہے وہ صحابہ نے نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا نماز کے اندر حضور کے لیے جگہ بنائی بلکہ تصفیق کرتے تھے ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مارنا تاکہ اگلے والے متنبع ہو جائیں اور وہ راستہ چھوڑے جاتے تھے حتیٰ کہ حضور پیچھے آگے پہلی صف نہیں پہنچ گئے حضرت عبو بکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ دائیں بائیں التفات نہیں کیا کرتے لیکن صحابہ نے اتنی کسرت سے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارے کہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیچھے ہوا ہے جب انہوں نے غور کیا تو حضور کھڑے تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو نماز پڑھا رہے ہیں انہوں نے مسلح سے پیچھے سرک نہ شروع کیا آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی حمد کہی اور اس پیچھے مسلح پہ سرک آئے حضور مسلح پہ چلے گئے نماز سے فراغت ہوئی سلام پھیرا حضور نے فہمائے ابو بکر جب میں نے کہا جو تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو پھر تم پیچھے کیوں آگئے تم آگے کیوں نہ رہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے لفظ سنیے کہنے لگے مَا کَانَا لِعِبْنِ عَبِي قُحَافَةَ اَنْ يَأُمَّ النَّبِيَةَ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جزت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو حالت نماز کے اندر بھی تقدم اختیار نہیں کیا ہے